اللہ ہو اللہ ہو عزیزانِ گرامی آپ لوگ جس محبت اور شرف انسانیت کے احساسات کے تیت جس طرح درویشوں سے دین سے سچائی اور حکانیت سے محبت کرتے ہیں یہ فطرتی پاکیزگی کی علامت ہے انسان ذاتی طور پر شرف بزرگی وقار اور ساری مخلوق میں امتیازی حیثیت کا مالک ہے انسان کی عارضو یہ ہوتی ہے انسان کی عارضو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ مجھے دنیا بر کی کامیابیہ نصیب ہوں میرا گھر سب سے اچھا ہو میری اولاد سب سے زیادہ باکمال بھی ہو علم و عمل میں سب سے آگے ہو روب تاج دولت راج میں میں اور میری اولاد وہاں پہنچیں جہاں دوسرا صرف دیکھ سکے پہنچ نہ سکے خاش ہوتی ہے دنیا میں رینے والوں کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی توجہ فنا کی طرف ہے یہ دنیا میں رہتے ہیں تو نام نہیں رہتا دنیا چھوڑتے ہیں تو نام نہیں ہوتا اٹھتے ہیں تو نام نہیں ہوتا ایک جماعت ہو رہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کے ساز و سامان سے بابستہ ہو کر والدین بیوی بچے جائدات ان سب سے رابطہ رکھنے کے باوجود ان کی ساری توجہ ان کے خیالات سب کے سب بقا کی طرف ہوتے ہیں گویا یہ لوگ دنیا میں رہ کر دنیا کے خالق اور مالک کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ لوگ کہ یہ دنیا میں رہ کر دنیا ہی کے لیے زندہ ہوتے ہیں یہ لوگ انتہائی ناکام انتہائی پشیمان انتہائی حیران اور ہر وقت مبتلائے دکھ ہوتے ہیں اور جو لوگ دنیا میں رہ کر اپنے رب کی تلاش اور جستجو محبت عبادت اور پیار میں مصروف رہتے ہیں گویا یہ گندہ لباس دنیا کا اتار کر نیا لباس پاک صاف پین کے مالک کی طرف جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ بڑے تجربہ کار سنجیدہ زی فہم لوگ تشریف فرما ہیں کتنا ہی بائزت انسان کیوں نہ ہو کتنا ہی باروب انسان کیوں نہ ہو ملک کا بادشاہ اسماعیلی کتنا وہ باروب ہوتا ہے کتنا باباکار ہوتا ہے لیکن ٹوپی اتر گئی کمیز اتر گئی بنیان اتر گئی شلوار اتر گئی پترون اتر گئی سر سے پہن تک ننگا ہے بتا کون آدمی ہوگا جو صدر صاحب سے معنکہ کر کے ملے گا اور کون آدمی ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا اور کون ہے جو اس کو عزت سے دیکھے گا تو معلوم ہوا کہ یہ انسان فانی محدود ہے اس کی عزت لباس کے ساتھ ہے اور لباس اتر جائے لباس اتر جائے تو آدمی کی عزت خواہ کے مل جاتی تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی فرمایا وَلِبَاسُ وَتَقْوَ خَيْرِ تم ایسا لباس کیوں پہنتے ہو جو آج بھی اترنے والا ہے کالوی اور جب ننگے اٹھائے جاؤ گے تو کتنی زلط ہوگی تمہارا لباس تم سے چھین لیا جائے گا تمہارا لباس تم سے اتروا دیا جائے گا سر سے پاؤں تک ننگے برہنا ہو جاؤ گے رسوائی ہوگی آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگے تو تم اپنی زلط پر مطمئن کیوں ہو تم اپنی زلط اور اس بے ہیائی پر راضی کیوں ہو تم نہیں چاہتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اور سارے انبیاء مرسلین اور کل کائنات جب کھڑی ہوگی اور آپ کو ننگا کر دیا جائے گا تو اس بات پر آپ راضی کیوں ہیں تو رب نے فرمایا کہ اگر عقل ہے اور ایمان ہے اور میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو تو وہ لباس پہنو جو تمہیں دنیا میں بھی باعثت رکھے اور جب قیامت میں آؤ تو لباس کے اندر آؤ کونسا ہے وہ لباس فرماوا لباس و تقوی خیل وہ پاکی ذا لباس وہ تقوی ہے وہ پریزگاری ہے وہ نبی پاکی عطاعت شہاری ہے وہ سجدہ گزاری ہے وہ عبادت ہے وہ روزہ ہے وہ بندگی سے جو زینت انسان کی روح میں اور روح کا نور جو چہرے پر اور جسم پر آتا ہے اور شریعت جو بندے کی حفاظت کرتی ہے اور طریقت جو بندے کو خدا کی طرف لے جاتی ہے اور نبی پاک کے بارگاہ میں قبول کر لیتی ہے تم اس فانی چیز کو چھوڑو نہیں ساتھ رکھو مگر دل اس دولت کے ساتھ لگاؤ جو کبھی تمہیں زلیل نہ ہونے دے وہ بندگی ہے اور بندگی کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہ عزت والی زندگی ہوتی ہے اگر دنیا میں رہ کر عبادت کرنا جہاد نہ کرار دیا جاتا تو اس کی بھی اتنی بڑی اہمیت نہ ہوتی معلوم ہوا کہ دنیا میں رہنا اور خدا کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کا تعلق برقرار رکھنا گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو سینے سے لگائے رکھنا یہ جہاد ہے جہاد اور جہاد کی دو قسمیں ایک چھوٹا جہاد ہے ایک بڑا جو وطن کا جو انسانی جانوں کا دشمن ہو وہ چھوٹا ہے جو ایمان اسلام کا دشمن ہے وہ بڑا ہے چھوٹا جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے سرحدوں پر لڑائی ہوتی ہے فوجیں عملہ کرتی ہیں فوجیں جواب دیتی ہیں بادشاہ بادشاہوں سے ٹکراتے ہیں بادشاہ اپنی قوت سے جواب دے کے اپنا ملک خالی کرواتے ہیں یہ بھی جہاد ہے اور جب کفر اسلام کی طرح رجوع کرے کہ اسلام کے چراغ بجائے جائیں تو اس کے مقابلے میں اسلام کی روشنی اور پھیلانے کے لیے جو لوگ کوش کرتے ہیں انہیں مجاہد کہا جاتا ہے اور جو اس پاکیزہ کوشش میں جان دے دیتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے وہ دنیا میں بھی زندہ ہیں قبر میں بھی زندہ ہیں وہ حشر میں بھی زندہ ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹے جہاد کا اگر یہ عالم ہے کہ جان جائے تو بندہ زندہ ہار جائے تو بائزت جیت جائے تو بائزت جیت گیا تو بائزت ہار گیا تو بائزت مر گیا تو ہمیشہ زندہ یہ کونسا جہاد ہے چھوٹا اور بڑا جہاد معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت بھی بڑی ہوگی اس کا نتیجہ بھی بڑا ہوگا اس کے لئے عمل بھی بڑا عمل ہوگا اس کے نتائج بھی بڑے نتائج ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن کون سے جانتے ہو سمجھتے ہو اس بات کو کہ تمہارے دشمنوں میں جو تمہارا دشمن ہے اس میں سے سب سے بڑا دشمن کون ہے یہ جو تمہارے دو پہلو کے درمیان دل رکھا گیا اور دل پر جو شیطان مسئلت ہے اس سے بڑا دشمن اور کوئی ہے ہی نہیں اچھا اسے بڑا کیوں کہا کافر سے تلوار لاتھی کلاری لے کے لڑو رائفل بندو کلاشن کوف ایٹم بم چلاو مارو مرو کافر مر گیا تباہ ہوا مسلمان مر گیا زندہ ہو گئے جیتا رہا تو غازی جیت گیا تو مجاہد جیت گیا تو غازی ہار گیا تو مجاہد درجہ پھر بھی ہے جیتنے میں بھی درجہ ہے ہارنے میں بھی عزت ہے لیکن آدھا عدو وہ کا نفس و کا لذیب بین جمبیک ایک ایسا بھی دشمن ہے کہ جو سب سے بڑا ہے اس کا ساتھ لڑائی پھر یہ سوچو کہ جو چھوٹا دشمن ہے گاہے 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 ماہے کبھی کبھی لڑائی کا موقع ملتا ہے دشمن عملہ نہ کرے تو مسلمان زیادتی نہیں کرتا دشمن سرحدیں توڑ کے اندر نہ آئے تو مسلمان سیلف دیفنس میں کام نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ ابتداء کافر کرتا ہے فساد کی اور اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اسلام اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے اور مسلمان جب مجبور ہو جائے کافر پھر بھی نہیں چھوڑتا چونکہ وہ دشمن ہیں اور مسلم کافر جب مجبور ہو جائے تو مسلمان معاف کر دیتا ہے چونکہ اسلام میں تباہی نہیں امن ہے یہ تو بہا چھوٹا جہاد مرو تو زندہ اور زندہ رہو تو غازی مجاہد ہر دو حال تو میں اللہ کی رحمت اور بڑا جہاد نفس و شیطان کے لئے لڑائی اور وہ کبھی کبھی اور یہ صبح بھی شام بھی رات بھی دن بھی چلتے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی تنہا ہو تو بھی اکیلے ہو تو میں جہاد جاری ہے دشمن کے ساتھ لڑائی جاری ہے اور اس دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر آدمی جو غازی ہے مجاہد ہے ہار گیا تو آدمی بھائیمان ہو گیا اور جیت گیا ولی اللہ ہو گیا ہار گیا بیٹھے ہو گیا موت کفر پر آئی اور جیت گیا ولی اللہ ہو گیا اور فائدہ پچھلے گناہ ماف آئندہ کی زندگی کی زمانت اور حفاظت کا اعلان اور چھوٹے جہاد میں مر گیا تو بس گیا گیا جنت میں اور زندہ رہا تو پچھلے تو وہے ماف آئندہ کی زمانت نہیں اور اگر شیطان کے ساتھ آدمی جیت گیا تو پچھلے ماف ہو گئے آئندہ کی زمانت میں لگئی اسے محفوظ کہتے ہیں اور جو محفوظ ہو وہی مازوظ ہوتا ہے اور مازوظ جب شیطان سے بندہ محفوظ ہو جائے پھر وہ مازوظ ہوتا ہے اور مازوظ اس کو کہتے ہیں جس کے پردے اٹھ جائیں اور جلوے اس کی روح پر اترتے ہیں شروع آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو اس جگہ سے شروع کی تھی کہ انسان کی عزت عاموں کے خاص چھوٹا ہو کے بڑا شہریوں کے دہاتی انپڑھو کے پڑھا ہوا اندہ ہو یا آنکھوں والا اس کی عزت لباس کے ساتھ اناسو باللباس اس کی عزت لباس کے ساتھ ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ جب لباس پہنتے ہو زیبتان کرتے ہو تو شاید ہو سکتا ہے گاؤں میں رواج نہ ہو لیکن شہروں میں یہ رواج ہو گیا ہے اور آج کل گاؤں بھی تو شہر سے قیفیت متاثر ہونے میں دیر نہیں کرتے بڑے قدے آدم شیشے ہوتے ہیں اور ان کے سانے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے پٹن دیکھتا ہے کالر دیکھتا ہے آستین دیکھتا ہے کپڑا دیکھتا ہے سمجھے تو دیکھتا ہے کہ داغن ہو چونکہ اب انہیں گاہ کی حدود سے باہر نکلنا ہے لوگوں کا سب سے پہلی نظر میرے چیرے پر پڑے گی پھر میرے لباس پر پڑے گی تو کوئی جو انگلی اٹھائے گا اعتراض کرے گا بدنمائی ہوگی جگنسائی ہوگی تو شیشے میں کھڑے ہو کر دیکھ لو تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے یہاں سے کوئی نہ اپنی عزت کے لیے آپ کیا نہیں کرتے کیسے کپڑے پہنواتے ہیں اس لیے کروا کے پہن کے پھر بھی تمہیں یقین ہی ہوتا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو کبھی دائیں تر کبھی بائیں تر کبھی چہرہ دیکھتے ہو کبھی آنکھیں کبھی بال سیدھے کرتے ہو کبھی ٹوپی سجاتے ہو کبھی کیا نہیں کرتے کسی لیے عزت لباس میں تو رب نے فرمایا یہ تو آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں اتر جائے گا یہ لباس تم فانی عزت کے لیے فانی اسوا میا کرتے ہو میں تمہیں کہتا ہوں اس فانی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے دائمی لباس پہنو دائمی لباس پہنو اور وہ کونسا وہ لباس و تقوی خیر وہ لباس و تقوی خیر وہ تو تقوی کا لباس ہے آنکھ پر لباس لگاؤ زبان پر لباس آئے اور پھر دنیا کا لباس فانی یہ آنکھوں پر آئے تو آنکھوں پر آئے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں زبان پر آئے تو زبان بولتی نہیں کان پر آئے تو بند ہوتا ہے ناک پر آئے تو سونگنے کا اثر ختم ہو گیا یہ دنیا کا لباس اگر یہ آ جائے تو بند کرتا ہے اور رب فرماتا ہے لباس تقوی کا آنکھ پر آ جائے تو دو کی چار ہو جاتی ہے اور زبان پر وہ لباس آ جائے تو زبان سے جو نکلے رب وہی قبول کرتا ہے اور جب کان پر وہ لباس آ جائے تو دور کی بھی سنتا ہے نزدیک بھی سنتا ہے اور جب ہاتھ پر وہ لباس آ جائے ہوتا ہے ادھر ہے کام کہیں نہ کہیں کرتا ہے دیکھو اب تفسیر میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخہ لے کے گئی ساتھیں کوٹری کے اندر پتا ہے نا آپ کو ساتھیں کوٹری کے اندر لے گئی دروازے بند کرتی گئی تالے لگاتی گئی وہاں جا کے پٹھا بتوں پر پردہ ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشان نہیں ہوئے آپ نے بڑے آرام سے پوچھا یہ کیا ہے انہیں پتا تھا اپنے امیان کا کہ یہ کرتی کیا ہے وہ ہم نے کرنا کیا ہے ہر ایک کو اپنا پتا ہوتا ہے یہ کیا کرتی ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کیا کرنا تو بڑے آرام سے پوچھا کیا ہے یہ یہ بھت ہے بھت کیا کام کرتے ہیں یہ بس یہ ان کے سامنے سجدے ہوتے ہیں اچھا تو پھر اتنا یہ تمہارے محبوب ہیں تو ان کو چھپایا کیوں محبوب کو بھی کبھی چھپایا جاتا ہے وہ محبوب ہی کیا ہے جس کو چھپایا جائے محبوب تو وہ ہے کہ ہر ایک سامنے دکھایا جائے دیکھو تو صحیح تو چھپایا کیوں ان سے شرم آتی ہے تو آپ مسکرائے اللہ غنی آپ مسکرائے فرمایا ان بتوں سے ان پتھروں سے تمہیں آیا آئی جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ پکڑتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اڑتا ہے نہ چلتا ہے نہ چلاتا ہے نہ روکتا ہے نہ بولتا ہے کچھ بھی نہیں اس سے تمہیں یا کرتی ہو جو تیرے آت کا بنایا ہوا ہے تم اسے زیادہ طاقتور ہو وہ تمہیں توڑنا چاہیے تو کچھ نہ کر سکے تم اسے لٹانا چاہو تو لٹا سکتی ہو توڑنا چاہو تو توڑ سکتی ہو تمہیں اسے آئیات ہی ہے تو جو چوبیس گھنٹے میرے ساتھ ہے جو میرے نظر میں بھی ہے فکر میں بھی ہے ذکر میں بھی ہے روح میں بھی ہے تن میں بھی ہے من میں بھی ہے ظاہر میں بھی ہے باطن میں ہے دو جہان جس کے قبضے وہ میرے سامنے ہیں تمہیں اس سے حیاتی ہے مجھے تو اس پر نظر لگی ہوئی ہے مجھے بھی اس سے حیات ہے لیکن اس کی مرضی ہے کہ میں تمہیں رائے راست پر لاؤں اس لیے خاموش بیٹھا ہوں بولو کہ کچھ آتی ہو تم جب اس نے اپنے مرضی کا خیال کیا اظہار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ مصر میں کنان میں وہ کنان میں یہ مصر میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں ادھر جدائی میں رو رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں پوچھتے ہم کہ جب دیکھ بھی رہے ہو اور جدائی کا راگ بھی علاوہ رہے ہیں کم جدائی ہیں اور نظر میں رکھے ہوئے پھر جدائی کا کی فرمایا ادھر بشریت ہے ادھر جلوائے رسالت ہے ادھر جلوائے رسالت ہے ادھر تقاضہ بشریت ہے بشریت کے تحت جدائی کا اثر ہے رسالت کے تحت حجاب ہی نہیں ہے فَزَرَبَ يَدَهُ الْاَسَدْرِهِ پڑھ کے دیکھو تفسیر خازن فَزَرَبَ يَدَهُ الْاَسَدْرِهِ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ لیا فَخَرَجَ شَعْبَتُهُ مِنْ اِنَعْمِ لِهِ تمام بشری احساسات و خیالات و جذبات و اثرات مزمرات انگلیوں سے باہر نکر گئے مِنْ اِنَعْمِ لِهِ خرج ہو گئے تو جب انہوں نے اپنے والدِ گرامی علیہ السلام دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے تو ہے نا کہ وہ اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو وہ اللہ کی نشانی کیا تھی یہی یعصف یعقوب علیہ السلام کا ہاتھ ہی تو اللہ کی نشانی ہے جب صرف ایک ہاتھ اللہ کی نشانی ہے تو یعقوب علیہ السلام کے دل کال کیا ہوگا آنکھوں کا حال کیا ہوگا یہ مجسم اللہ کی نشانی ہے اس میں سے ایک ہاتھ دکھایا تو یوسف علیہ السلام بڑے پیار سے اٹھے اور چلنا شروع ہو گئے دروازے کھلنے شروع ہو گئے یہ دروازے کھولنے والا کون تھا وہ زلیخہ خود احران تھی تالہ میں نے لگایا کنڈی میں نے چڑھائی بند میں نے کیے کھولنے والا کون ہے نہ اندر کوئی اور ہے نہ باہر کوئی اور ہے تو بتانا یہ چاہتے تھے کہ زلیخہ تیری عقل اور تیری نظر نبی کے جوتے سے بھی اوپر نہیں جا سکتی اور نبی اللہ کی قوت سے جدر جاتا ہے پوری خدا کی مشیعت و قوت اس کے ساتھ ہوتی ہے اب واپس آؤ اپنی منزل پر دیکھا آپ نے کہ لباسِ تقویٰ نے کیا کام کیا دیکھتے ہو کہ لباسِ تقویٰ نے کیا کام کیا طہارتیں کیا جلوے دکھاتی ہیں اور پاکیزگی کیا نور اتارتی ہے یہی تو حکم ہے کہ تمہیں یہ اٹکل نہیں ہے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا تم اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سمارتے ہو نا سمارتے ہو لباس دیکھتے ہو اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں بلکہ حکم دیتا ہوں کہ تم وہی لباس پینو جو لباس تمہیں عزت دے اور وہ عزت کے جو جب قبر میں جاؤ تو صرف اتنا پوچھا جائے کہ تم جس کی مخلوق ہو اس اپنے خالق کو جانتے ہو تو وہ پکار اٹھے سجدے میں کس کو کرتا رہا یہ سردیوں گرمیوں میں میں جب پچھلی رات کھڑے ہو کر خاندان سویا رہا اور میں آت باندھ کے اس کی تصمیح کرتا رہا جانتا نہیں اس کو میں اپنے مالک کو نہیں جانتا اچھا یہ ایک اور ذاتِ گرامی تشریف فرمائی تشریف فرما ہوئی ہیں جس کی آنے سے اندھیرہ مٹ گیا جس کی آنے سے بیچینی ختم ہو گئی جس کی آنے سے نورانیت آگئی جس کی آنے سے بال بال جاگ اٹھا ہے جانتے ہو یہ کون جانتے ہو یہ کون یہی تو ہیں یہی تو ہیں جو میرے اور میرے خدا کے درمیان وسیل آئے تو پھر اسے حکم ہوتا ہے چونکہ تو ایسا لباس پہن کیا آیا کہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے قبر میں آگیا ہے وہ نبی پاک نے فرمایا ایسے لوگ جو مجھے جانے ایسے لوگ جو مجھے پہچانے ایسے لوگ جو رب کی بارگاہ میں سعیدہ ریزی کا سلسلہ نہ توڑے ان کے لئے یہ قبر قبر نہیں ہوتی روزہ تم میں ریاض الجنہ یہ تو ایک رسم ہے یہ تو ایک رسم ہے زمین کھو دو دو اڑائی فوٹ نیجے جاؤ اڑائی فوٹ چھوڑی کر دو اور یہاں لٹا دو تنبی پاک فرماتے ہیں تم اس مومن کی قبر کو قید خانہ تو نہ سمجھنا یہ جنت کی کھلی فضائیں ہوتی ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ ادھر بھی یہ قبر ہے ادھر بھی یہ قبر ہے درمیان میں ایک مومن با خدا کی قبر ہے وہ کھل کے سے گئی اور اگر دائیں بھائیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اتنی قبر کھلتی ہے تو وہ جو قبرستان باقی ہے وہ کہاں گیا تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں بڑی آسان آپ جو یہاں تشریف فرمائیں اپنے گھروں کی طرف خیال لے جائیں شہروں کی طرف خیال لے جائیں جہاں جہاں زندگی میں آپ گھومیں پھریں خیال لے جائیں وہ سب کچھ آپ کے دماغ میں آگیا دماغ تو کناخن اتنی جگہ ہے ساری جہاں حافق قبط افسہ ہے نا وہ کناخن اتنی ہے یہاں آپ نے کتنی جگہ اسمائی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو اس علا بلا آپ نے جمع کر رکھا ہے اس کے ہوتے ہوئے اتنا سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو خدا قادر مطلق ہے جو آپ کے چھوٹے سے دماغ میں اتنی وہ سطح پیدا کر رہا ہے کہ کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا وہ قبر کو کھول کے جنت نہیں ہونا سکتا تو یہ کن لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنی جوانی بچا لی جنہوں نے بڑا پاس سنبھال لیا جوانی بچا لی جنہوں نے رب کے ساتھ بے ریاب محبت کا اعلان کرتی جا اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس انداز میں کی کہ اپنی سوچ سے بالا اپنے ارادے سے بلند اپنی سوچ سے بلند اور نبی کی ذات جن کی خوبیاں گننے میں نہ آئیں ان کے جوہر خیال میں کیسے آئیں گی جو خوبیاں گننے میں نہ آئیں ان خوبیوں کا نور میرے اور آپ کے خیال کے احاتے میں کیسے آئے گا اور خیال کتنا غسی ہے مشرق سے مغرب تک یہ خیال گھوم جاتا ہے اور جو جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ جہاں جمع ہوتا ہے لیکن ذات نبی اور صفات نبی اس چھوٹے سے دماغ میں نہیں کونین میں نہیں سما سکتے ہیں تو آپ سب کے لیے یہ پیغام کیا ہے ولباس و تقوی پاکیزہ زندگی عزیزانِ گیرامی اکل مند وہ ہے جو زلت اور غلازت معصیت کباہت کساوت میل کچیل اور شیطان کی طرف میں اعلان سے آپ نہ پھروک لے وہ اسی کو مجاہد کہتے ہیں ایک ولی اللہ اب میں ساری گفتگو ختم کرتا ہوں ایک اس سارے حال کے پیش نظر ایک واقعہ آپ کو بتا ہوں ایک شخص کیا آپ نے پیر کی پاس ایک پیر کے پاس حضرت جی مورید انہیں آیا ہوں لیکن شرط ہے آپ نے فرمیا بولو لیکن ہمیں گناہ نہیں چھوڑ سکتا بدکاری نہیں چھوڑ سکتا شراب نہیں چھوڑ سکتا اور جوہ نہیں چھوڑ سکتا یہ تین گناہ میرے اندر ہیں بدکاری شراب خوری جوہ بازی تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تم مورید ہو جاؤ تو کرتے رہے نا یہ کام لیکن دو تین شرطیں میری بھی ہیں تم وہ شرطیں قبول کرلو تیری شرطیں میں تو میرے وفادار مورید بنو میں تمہارا ہم درد بیر رہوں گا شرطیں تیری میں نے سن لی ہیں میری تھوڑی مختصر سی ہیں کہ تمہیں کون کے تحق بنا نہ کرو کرو میں کہتا ہوں تو میرے مورید بنو بنا کرو بدکاری جب بھی موقع ملے کرو دیکھنے خیار رکھنا ایسی جگہ جا پہ کرنا بدکاری جہاں خدا تمہیں نہ دیکھے اللہ نہ دیکھے کر لے نا چونکہ خدا دیکھے گا نہیں تو دعوی نہیں ہوگا جب دعوی ہوگا تو پھر گواہی نہیں ہوگا اور اس نے سمجھا کر پہلی اینٹ یہ ہے تو اب بھی دیوار باقی ہے نہ جانے اور کیا ہوگا فرمائے حضرت جی دوسری دوسری یہ ہے کہ اگر کناہ نہیں چھوڑتے جوہ کھیلنا ہی ہے بدکاری کرنی ہی ہے شراب پینا ہی ہے اور یہاں چھوپ نہیں سکتے تو پھر ایسا کرو کہ خدا کی جو خدائی کی حدود ہے نا اس سے باہر نہیں ہوگی یہاں کوئی چوری کر کے اگر انڈیا چلا جائے تو وہ پھر ایسا نہیں پھر ایسا کرتی تو ان خدا کے مملکت جو ہے خدا کی مملکت کی حدود اس سے باہر نکلو تو اس نے ارس کیا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کا قبضہ نہیں ہے اور جہاں اس کی نظر نہیں میں چھوپی نہیں سکتے کہ لا یقفہ علیہ شیعہ کچھ بھی نہیں ہو پھر یار ایک بات اور کر لو پھر مرید ہونا ہے نا ایک بات اور کر لو کہ جب تک بندے کے اندر طاقت نہ ہو آدمی گناہ نہیں کرتا گناہ اس وقت کرتا ہے کہ جسم طاقتور ایک سو چھے بخار ہو چکر آ رہے ہو پیچس لگے ہو اس کو کوئی کہے کہ گناہ کرے گا صحت مند ہی کرے گا تو جب تک طاقت ہے وہ آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ طاقت موتاج ہے رزق کی ہوا کی پانی کی میوہ جات کی جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی اور تم کھا کے طاقت محسوس کر کے جوان بن کر گناہ کرتے ہو اللہ پوچھے گا نا نعمت تُنہی میری کھائی گناہ تُنہی نافرمانی میری کی ہے کیونکہ یا تُنہی ایسا تو تُنہی خدا کا رزق کھانا چھوڑنا ہے تاکہ تُو خدا کو جواب دے دے اور قدو میں تُوڑا رزق کھا کے کیتا ہے گھڑ بڑھو کی تھی کب میں نے تیرے رزق کے بدلے میں یہ گناہ کیا ہے میرا تو اپنا کام تھا حتیٰ کہ تُو اپنے جسم کا گوشت بھی کھاٹ کے کھائے گا نا تو یہ بھی اللہ ہی کی ملکیت اور مخلوق ہے چھوڑ دے اس کو کہتا ہے حضرت ناممکن تو فرمائے پھر ایک کام اور کر لے تو ساری شرطیں نہ پوری کر ایک اور پوری کر لے کہ جب ازرائیل آئے گا نا سانس نکالنے کے لیے آخر کے بیٹھ جانا سبر کر میں نماز کھڑوں گا بھی دو تین چار نفل پھر میں معافی مانگوں گا جب ادھر سے جواب آئے گا کہ میں راضی ہو گیا ہوں پھر روح نکالنا یہ ناممکن ہے کہ ایک لمحہ آگے بیچے ہو جائے اچھا پھر ایسا کرو یہ بھی نہیں کر سکتے پھر ایک کام اور کر لینا جب قبر میں جاؤ آکڑ کے بیٹھ جانا سوال جواب آئیں گے نا فرشتے وہ تو بہت بہت وہ تو بیرے ہوں گے گنگے ہوں گے وہ تو چھوڑتے ہی نہیں پکڑ کے مرود کے آڈیاں توڑ کے رکھ دیتے تو فرمایا ایسا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے نہیں تو پھر ایسے کرنا کہ کیامت والے دن جب رب فرمایا کہ جاؤ جانم خضو ہو فغلو ہو سم الجحیم صلو ہو پکڑو جکڑ کے اٹھا کے جانم پھینکو آکڑ جانا میں نہیں جانا ادھر میں نہیں جانا میں نہیں جانا تو عرض کیا حضور یہ نہیں ہو سکتا فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر مرید ہو جاؤ اور گناہ چھوڑ دو مرید ہو جاؤ گناہ چھوڑ دو اتنی سی بات ہے اتنی سی بات ہے کہ جب گناہ کرتے تو تمہیں خدا جاد نہیں آتا اللہ کا غضب اور جوش اس کا جلال اور اس کی قبریائی جہنم اور اس کے بڑکتے شولے دوزخر اس کے اُبلتے اور لپکتے شولے تمہیں یاد نہیں آتے حضرات اللہ کی رضا حاصل کرو گناہ سے توبہ کرو اور تکبر نہ جو صوفی مولوی قاضی جو امیر غریب چھوٹا بڑا انسان مسلمان کافر بھی بات نہیں کرتا مسلمان کی بات تکبر کرے اس کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں اور وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سموگئے گا صاف روایات میں آتا ہے ایک نیک آدمی بہت نیک جامت ہوگی آرڈر ہوگا حکم ہوگا فیصلہ ہوگا اس کے حق میں جنت بھیج ہوگا جب فارغ ہوگا تو اس کو حکم ہوگا جاؤ جنت اچھا بہا آستے آستے نخرِ نال غرور تکبر کے ساتھ آستے آستے قدم اٹھاتا ہوا جنت کی طرف جائے گا تو اللہ فرشتے سے فرمائے گا ذرا اس کو پکڑ کے پوچھو کہ اس صوفی کی کوئی صحت خراب نظر آتی ہے یہ ساتھ تورن نہیں ہوں دا کوئی تکلیف ہے تو وہ پوچھیں کہ اس سے کیا ہوا تجھے کچھ نہیں پھر چلتے کیوں بیمار کی طرح نہیں بیمار کی طرح نہیں مزے سے جا رہا ہوں میں نے تو کمائی کی ہے جنت جنہ ہے میرا آپ نے کہا رہا ہے اب جاؤں اچھا یہاں روک جاؤ امرِ الٰہ یہ ہے کہ روکو اور ایک اور آئے گا حساب کرو اللہ کریم کیا حساب کرے منہ گار ہے نیکی ایک نہیں حساب کیا ہوگا فرمایا پھر پکڑو یہاں سے ٹانے بندو ہاتھ بندو لوہے کی زنجیر جانوی اسے اس کو بند کے جہنم اوپر پھینکو تاکہ پانچ سو سال نیچے نیچے کی طرف جاتا رہے تو جب یہ بات سنے گا تو اٹھ کے دوڑ پڑے گا ایک دم دوڑے گا جہنم کی طرف اور قریب پہنچے گا تو اللہ فرمایا گا فریشتے کو پھڑ لو اس کو پھڑ لو کھنے چلا ہو واپس پوچھو یہ جہنم کو تیری خالہ کا گھر تھوڑا ہی ہے یہ تو عذاب کا مرکزہ کیوں جا رہے تھے دوڑ کے تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے میں دنیا میں بھی تیری بات نہیں مانی تو یہاں جب فریشتے مجھے پکڑ کے لے جائیں گے نا تو دیکھنے ملی یہ سمجھیں گے کہ یہاں آکے بھی بدنصیب نے اس بدنصیب نے خدا کے حکم کی نافرمانی کر دی اس لیے یہ باندھ کے لے جا رہے تو میں خود دوڑ رہا ہوں میں جہنم میں جانا ضروری ہے نا تو میں کیوں نہ دوڑوں جہنم میں چھلانگ لگاؤں تاکہ میری اس عدا پر تو راضی ہو جائے ہم حجرکشب تیرے تصور کی بدولت دوزخ میں بھی کرتے رہے جنت کا نظارہ اللہ کریم تو دل جانتا ہے نا دیکھتا ہے جانتا ہے میں عرض کروں میں سچ بولتا ہوں کہ میں تیرے لیے جاندہ میں جا رہا تھا رب نے فرمایا کہ روک جاؤ اس کو روکا تو حکم ہوا کو جو نیک آدمی نخرے تقبر کے ساتھ چل رہا تھا نا اس کی یہ ایک آنکھ نکالو پلڑے میں رکھو ساری نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھو وزن کرو آنکھ باری نکلیں ساری نیکیاں کم نکلیں اللہ نے فرمایا دوسری آنکھ ناک زبان دل دماغ جسم تن من بیوی بچے ماں باپ جادات مقا یہ سب نعمتیں میری ان کا بدلہ کون دے گا یہ تو ایک آنکھ کا بدلہ بھی نہیں ہوا تو تم کس طرح میری نعمت کا تم بدلہ دوگے لہذا بہتر یہ ہے کہ جو میری رضا کے لیے دوزر کی طرح دوڑ رہا تھا یہ تیری جگہ ادھر جائے گا اور تو تکبر و نیکییں لے کے ادھر جانب میں چل جاؤ تو اس طرح ان دونوں کا تبادلہ ہوا نیکی تھوڑی ہویا زیادہ آج زی اختیار کرو اور کبھی اعتبار نہ کرنا کہ آج میں نے بڑے نفل پڑے ہیں بڑی نمازیں پڑی ہیں بلکہ یوں کہو کہ اللہ آج تُو نے توفیق دی ہے قال بھی عطا کرنا کہ میرا یہ سر تیری بارگاہ میں یکا رہے باقی نمازوں پر میں اعتبار نہیں کرتا یہ نمازوں پر اعتبار نہیں کرتا نہ میں عمل پر اعتبار کرتا ہوں میں تیری رحمت تیرے کرم اور تیرے معبوب کی شفاعت پر اعتبار کرتا ہوں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے ان سب حضراتِ کرامی وَلِبَاسُ تَقْوَى خَيْر لباس پہنو وہ لباس جو نہ اترے وہ طہارت ہے عشقِ رسول ہے حبِ نبی ہے نبی پاک کی غلامی کا لباس ہے جس کو وہ مل گیا عرصے آگے نکل گئے موسیقی 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 موسیقی